اسلام علیکم دوستو کانسی کے دور کا ایک قدیم شہر جس کی باقیات ایران کے ایک صوبے میں موجود ہیں آپ قائرین میں سے یقیناً بہت سے اس شہر کے بارے میں انجان ہوں گے اس شہر کے اصل نام اور اروج و زوال سے ماہیدین آثار قدیمہ بھی آج تک لاعلم ہیں یہ شہر شہر سوختہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس ویڈیو میں اسی شہر کے بارے میں چند حقائق جانیں گے آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرہ کے ساتھ لائک شیئر سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں شہر سوختہ فارسی زبان کا لفظ ہے تراصل جس کے معنی جلا ہوا شہر کی ہیں یہ شہر ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں واقع ہے یہ علاقہ ایران کے جنوب مشرقی شہر زہدان میں درگاہ ہلمن کے کنارے زابل شہر کو جانے والی سڑک کے پاس پڑتا ہے ایک سو اکیابن اکڑ رکبے پہ پھیلا یہ شہر شروع کے ادوار میں شہری دنیا کے بڑے شہروں میں شامل ہوتا تھا اس کے مغربی حصے میں ایک بڑا قبرستان بھی ہے جس میں پچس ہزار سے چالیس ہزار کے قریب قدیم قبریں موجود ہیں اسے جون دو ہزار چودہ میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے فہرس میں شامل کیا گیا اس شہر میں تہذیب کے چار مختلف ادوار کی نشانیاں ملتی ہیں اور اٹھارہ سو قبل مسیح میں اس شہر کو ویران کرنے سے پہلے تین بار جلائے گیا تھا شہر سوختہ کی تباہی کی اصل حقیقت سے تو ماہرین آج بھی انجان ہیں اور اسے کس نے آباد کیا اس بارے میں بھی تاریخ مکمل خاموش ہے مگر یہاں سے ملنے والی اشیاء اس کی زمانہ قبل اس تاریخ کے تہذیبی طور پر ترقی آفتہ اقوام سے قریبی تعلقات کا اشارہ کرتے ہیں جن میں مہینجدارو اور میسوکوٹیمیا شامل ہیں بائیس سو سے چوبیس سو قبل مسیح کے درمیان یہ شہر اپنی تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے اروج پر تھا مگر ماہرین کے مطابق اس کی تباہی میں موسموں کے تغیرات بیرونی حملہ آوروں یا زلزلوں کا بہت کردار ہے جس کے باعث یہاں کے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا کیونکہ اس پر ابھی تحقیقی ضرورت ہے شہر سوختہ کراچی سے تقریباً پارہ سو چھپن کلومیٹر دور ہے اور وہاں جانے میں تقریباً پینتیز گھنٹے لگتے ہیں اس شہر کو سب سے پہلے ایک برطانوی آرکیالوجس سرمارک آورلز ٹیم نے 1902 کے دوران دریافت کیا جو کہ ایک انڈین یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے مگر پھر 1967 میں اس شہر کی دوبارہ خدائی کا آغاز ہوا اور اٹلی سے تعلق رکھنے والے ایک ماہرین آثار قدیمہ موریوس توسی اپنی ٹیم کے ساتھ پیش پیش رہے ان کے بعد اس کام کو ایرانی ثقافتی ورثہ اور سیاحت ارگنائزیشن کے حوالے کر دیا گیا اور پھر زاہدان یونیورسٹی شعبہ آرکیالوجی کے پروفیسر سید منصور سید سجادی کی سربراہی میں اس شہر کی خدائی جاری رہی خدائی کے دوران 2300 سے 2700 قبل مسیح میں مصر پوٹیمیا جانے والا تجارتی راستہ ظاہر ہوا جس کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہی وہ روڈ تھی جس کے ذریعے سندھ اور ایران کے درمیان تہذیبی اور تجارتی راپتے تھے ساتھ سا قبل مسیح کے دوران سندھ کے تاجر ایرانی دریاؤں کے ذریعے عراق پہنچتے تھے اس سفر کے دوران شہر سوختہ ان کا آرزی پڑا ہوتا تھا مصر اور عرب سمیت ایرانی تاجر بھی دریائے سندھ کے کنارے اور سمندر کے ساحلی بندرگاہوں کے ذریعے کاروبار کرتے تھے کیونکہ سندھ کی تہذیب پانچ ہزار قبل مسیح سے بھی کہیں پرانی ہے اور سلطنت فارس سے تجارت بھی ہوتی تھی جس کے سبب ایرانی ثقافت اور سندھ کی ثقافت میں بہت مماثلت ہے اسی لیے شہر سوختہ سے ملنے والی چیزوں میں سندھ اور ایران کی تہذیبوں کی گہری جھلک ملتی ہے شہر سوختہ نے قبل مسیح کے چار ادوار دیکھے ہیں مگر ہر دور میں تباہی کے بعد اس شہر کے رکوے میں کمی ہوئی اس شہر کا پہلا دور اکیس سو سے تئیس سو قبل مسیح کا ہے دوسرا دور تئیس سو سے پچیس سو قبل مسیح کا تھا تیسرا دور پچیس سو سے اٹھائیس سو قبل مسیح کا تھا جبکہ چوتھا دور اٹھائیس سو سے بتیس سو قبل مسیح کا بتایا جاتا ہے ماہرین اثار قدیمہ کے مطابق شہر سوختہ کی خواتین ہی اپنے خاندانوں کی کفیل ہوتی تھی اس شہر کے سنتی حصہ سے بہترین قسم کی مشینیں ملی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہاں کپڑا تیار کیا جاتا اور استعمال بھی کیا جاتا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ہنر یقیناً سن سے ہی حاصل کیا ہوگا کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ جسم تھاپنے کے لئے پتے درختوں کی چھالیں اور جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے ماہرین کے مطابق شہر سوختہ سے اب تک ایک سو بیس اقسام کا کپڑا اور ماہی گیری کے آزار بھی ملے ہیں ماہرین اثار قدیمہ کے مطابق شہر سوختہ سے ملنے والی چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ نہ صرف بہت پرم تھے بلکہ انتہائی مذہبی بھی تھے ان کی مذہبی کتاب بھی تھی جسے وہ روزانہ پڑتے تھے اس زمانے میں قدیم سن میں پانی کی پوجا پات کی جاتی تھی مگر دوسری طرف شہر سوختہ کے لوگ آپ کو مقدس سمجھتے تھے اسی کو پوچھتے بھی تھے شہر سوختہ میں بھی فراہمی اور نکاسی آپ کا بہترین انتظام تھا رہائشی اور سنتی حصے الگ الگ تھے اور ان میں قدرتی روشنی اور ہوا کا بندوبست بھی بہترین ہوتا تھا یہاں کے لوگوں کا دن سورج کی پہلی کرن کے ساتھ شروع ہوتا اور شام کو اندھیرہ پھیلنے پر ختم ہو جاتا تھا سنتی اور رہائشی گھروں کی بنیادوں میں سخت پہاڑی پتھر جبکہ سطح زمین سے اوپر دیواروں کی تعمیر میں چکنی مٹی کا استعمال عام تھا اس شہر میں قدیم فن تعمیر کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا تھا تاکہ لوگ ریگستانی محول میں بہتر زندگی گزار سکیں شہر سوختہ میں مٹی کے برطنوں پر مختلف جانوروں پرندوں پھولوں اور درختوں کی تصویریں بنائی جاتی تھی شہر سوختہ میں کچھ ایسے برطن بھی ملے ہیں کہ جن پر جانوروں کی ایسی تصاویر موجود ہیں کہ برطن کو تیزی سے گھومانے پر یوں گھومان ہوتا ہے جیسے یہ جانور بھاگ رہے ہوں یہ وہی ٹیکنیک ہے جس کے تحت آج کل کارٹون بنایا جاتے ہیں ایران کے اجائب گھر میں ایک سیکشن شہر سوختہ کا بھی بنایا گیا ہے جس میں یہاں سے ملنے والی چیزوں کو ویسا ہی محول بنا کر رکھا گیا ہے سیاہوں کے لیے یہ حصہ دلچسپی سے بھرپور ہے دنیا بھر سے کافی تعداد میں سیاہ اور سٹوڈنٹ اس شہر سوختہ کو دیکھنے آتے ہیں حکومت ایران نے سیاہوں کی سہولت کے لیے کافی اچھے انتظامات کر رکھے ہیں جبکہ کئی کلومیٹر طویل لکڑی سے تیار راستے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ سیاہوں کو چلنے میں کوئی پریشانی نہ ہو یہاں کے راستے بھی پیچیدہ ہیں اور یہاں ابھی تک بجلی کا کوئی مناسب انتظام نہیں کیا جا سکا اس لیے سورج کی روشنی ہی بہترین ذریعہ ہے کیونکہ جیسے ہی رات ہوتی ہے یہ علاقہ مکمل اندھیرے میں دھوپ جاتا ہے اگر آپ سننے والوں میں سے کوئی وہاں جانا چاہتا ہے تو اپنے ساتھ روشنی کے لیے ٹارچ لے جانا نہ بھولے تو کہیے کیسی لگی شہر سوختہ کی تاریخ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے کامنٹ باکس میں ضرور کریں اللہ حافظ